مجھے مجھے دوستہ کشان مجھے دوستہ کشان اور مجھے دوستہ کشان دنسلائی ساکتے ہیں یہ ہے سور ملک کی شروع کی دس آیات ترجمہ کے ساتھ باقی کی آیات انشاء اللہ کل اپلوڈ ہوں گے بڑی شان ہے اس ذات کے جس کے ہاتھ میں ساری بچہ ہی ہے اور وہ ہر چیز پر پوری طرف جس نے موت اور زندگی اس لیے پیدا کی تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ بہتر ہے اور وہی ہے جو مکمل اقتدار کا مالک بہت بخشنے والا ہے جس نے ساتھ اسمان اوپر کیے تم خدا رحمان کی تخلیق میں کوئی فرق نہیں پاؤ گے اب پھر سے نظر دوڑاؤ کہ کر دیکھو کیا تمہیں کوئی رکھنا نظر نہیں آتا پھر بار بار نظر دوڑاؤ نتیجہ یہی ہوگا کہ نظر تھکھار کٹی پاسنا ملاد لڑ آئی گی وَلَقَدْ زَيَنَّا السَّمَا الدُّنِيَا بِمَصَابِحَ وَجْعَلْنَا هَا رُجُوبًا لِّلِّ الشَّيَاتِينِ وَعَتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ اور ہم نے قریب والے اسمان کو روشن چراغوں سے سجا رکھا اور ان کو شیطانوں پر پتھر برسانے کا ذریعہ بھی بنایا ہے اور ان کے لیے دہتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے لِلَّذِينَ كَفْرُوا بِعَبِّحِمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ وَبِعِيرِ اور جن لوگوں نے اپنے پروردگار سے کفر کا معالمہ کیا ہے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کے دہارنے کی آوازیں سنیں گے اور وہ جوش مارتی ہوگی ایسے لگے گا جیسے وہ غصے سے پھٹ پڑے گی جب بھی اس میں کافروں کا کوئی گھر وہ پھیک نہ جائے گا تو اس کے محافظ ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا قولو بلا قد جاءن نذیر وہ کہیں گے کہ ہاں بے شک ہمارے پاس خبردار کرنے والا آیا تھا فَكَذَّبْنَا وَقُلْ لَا مَعْنَ الظَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْئِنْ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِي ضَلَالٍ قَبِيرٍ مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا اور کہا کہ اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا دھاری حفیقت اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ تم بڑی بھاری گمراہی میں پڑے ہوئے ہوئے ہیں اور وہ کہیں گے کہ اگر ہم سن لیا کرتے اور سمجھ سے کام لیا کرتے تو آج دوزق والوں میں شامل نہ ہوتے صدق اللہ العظیم